موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور سوال جو سامنے آتا ہے جنت سے متعلق کہ آخر جنت کن لوگوں کے لئے دیکھیں جی قرآن حکیم اور احادیث نبیہ کہ متعلق سے یہ بات تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے اندر یہ تین اوصاف ہوں گے نمبر ایک تو وہ صاحب ایمان ہوں گے الذین آمن اور پھر وہ تقوے والے بھی ہوں گے صرف ایمان والے ہی نہیں ہوں گے تقوے والے بھی ہوں گے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں اعدت للمتقین تیار کیے متقین کے لئے اور تیسری چیز ایسا عمل کیا ہوگا انہوں نے وعمل الصالحات میں اچھے عمال میں جو خالص اللہ کے لئے ہو اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو تو جو نصوص ان اوصاف کے لازمی ہونے پر دلیل ہیں وہ قرآن کریم میں بھی ہمیں مل جاتے ہیں سورہ کحف اٹھا کے دیکھیں سورہ کحف کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّةُ الْفِرُدَوْسِ نُوزُ لَا بے شک یہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی ان کی مہمانی کے لئے فردوس کے باغ ہے جنت الفردوس ڈائریکٹ لوگ پوچھیں جی جنت الفردوس میں کیسے جائیں گے قرآن بتاتا ہے کیسے جاؤ گے ایمان لاؤ گے نیک عمل کرو گے صحیح نیت کے ساتھ کرو گے تقویے کا راستہ اختیار کرو گے تو جنت الفردوس کو پالو گے ٹھیک ہوگی بات آجائیں جی سورہ علی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَ السَّمَاوَيَتُ وَالْأَرُضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور مغفرت کی طرف دوڑو دوڑو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے پروردگار نے تمہارے لئے تیار رکھی ہے اور دوڑو کس کی طرف جنت کی طرف جس کا عرض سارے آسمان اور زمین ہے اور جو پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے تو پرہیزگاری کا ثبوت بھی آگیا سورہ علی عمران ٹھیک ہوگی بات آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں بڑی طویل آیت ہے سورة المومنون کی لیکن بڑی پیاری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا پَاگَئَئَ مُومِنِينَ قَدْ اَفْلَحَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جو اپنی نمازوں میں خوشو رکھنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَعْرِضُونَ اور جو غلط گندی غلیز باتوں سے دور رہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ جو زکاة کے دینے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ سوائے ان کے جن کے سامنے انہیں یہ پرہیز نہیں ہے یعنی کہ اپنی بیویوں کے سامنے اور اپنی ملکی یمین کے سامنے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یاد رکھو فَمَنِبْتَغَا وَرَا أَذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمُ الْعَادُونَ جو اس سے آگے بڑھا وہ راہ سے بھٹک گیا اس نے اپنے رب کی بنائے ہوئی حدودوں کو توڑ دیا اور سنو وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور جو امانتیں اور جو اپنے اہد و پیمان تم نے کیا ان کا لحاظ رکھنے والے لوگ یہ بھی وہ کالٹیز ہیں جو جنتیوں کے اندر ہیں جنت کے حق دار اور جنت کے حصول کے طلبگار اس کے لیے بھی محنت کریں ہُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے حفاظت کرنے والے اُولَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرُدَوُسَ یہی تو وارث ہیں فردوس کے جنت الفردوس پر داخل ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے پوری فرض دے دی ہے سورة المومنین کی اٹھا کے دیکھ لو شروع کی جتنی آیات ہیں گیارہ تک اور پھر کیا فرمائے ہُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ہمیشہ اس میں رہیں گے سورة النازعات میں آجائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَاءِ فَإِنَّ الْجَانَّتَ هِيَ الْمَأْوَاءِ اور جو کوئی ڈرہا ہوگا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوا ہوگا تو ایسے کا ٹھکانہ جنت ہے تو نفس کی اوپر گرفت رب کے آگے کھڑے ہونے سے تقوی جنت ہی جنت ہے اچھا آجائیں اسی طرح احادیث مبالکہ بھی کہیں بہت بڑا زخیرہ ہے بہت بڑا زخیرہ ہے چند ایک باتیں ترمزی شریف میں کتاب اُن ایمان میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ ایمان کے ستر سے زائد شعبیں ہیں اس پر میں آپ کو ایک درس بڑا طویل دے چکا ہوں ایمان کے شاخوں سے متعلق اور جن میں سب سے اُنچا شعبہ کیا ہے اللہ کے سباہ کسی کی عبادت نہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ شامل ہے کیونکہ حدیث پڑھ رہے ہوش حدیث پر ایمان ہے تو حضور پر بھی ایمان ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں آخری نبی ہیں خاتم الرسول ہیں اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا راستے سے تکلیف دے شعقہ اٹھا لینا یعنی کہ کسی کی تکلیف کو دور کر دینا یہ بھی تمہارے ایمان میں داخل ہے اور لا الہ الا اللہ اور راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینے کے درمیان کتنے آمال ہیں ان کا خلاصہ کیا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی تمام غیبی باتوں کو سچ مانا جائے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے بہت سارے معاملات ہیں صحابہ اکرام کی حیاتیں طیبہ اٹھا کے دیکھیں ان سے دیکھیں کہ دین کے معاملے میں کیا عقیدتیں ہیں کیا محبتیں ہیں کیا احترام ہے پھر صحابہ اکرام کا احترام اولیاء اللہ کا احترام جنت پہ ایمان جہنم پہ ایمان کہ یہ حق ہے یہ چیزیں ایکزسٹ آ چکی ہیں عمل میں اور اللہ محفوظ رکھے جہنم سے اور جنت میں داخل فرمائے اور پھر عذاب قبر کا حق ہونا یہ بھی عقیدہ پھر اس کے علاوہ جو ہے پلسرات حوض کوسر قیامت زندہ ہونا مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر بہت سارے معاملات ہیں نا یہ سب عقائد ہیں اس کے اگر آپ مضبوط کریں نا اسی کو یہ ایمانیات جو ہیں ان پر کام کریں اچھے عمال تو بے شمار ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک آپ دیکھیں کتنے معاملات ہیں عقیدہ بہت ضروری ہوتا ہے عقیدہ بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں سورہ یونس اٹھا کے دیکھیں اللہ اللہ کیا فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو ان کا پروردگار انہیں پہنچا دے گا ان کی منزل تک کیوں ان کی ایمان کی وجہ سے بی ایمان ان کی ایمان کی وجہ سے اور وہ جو منزل ہے اس کا کیا حال ہے اور ایسی جنت جو نیمتوں والی ہے ایش و مسرط والی ہے اس کے نیچے بہتی نہریں ہیں اور اس میں ان کی کیفیت کیا ہوگی دعواہم فیہ سبحانک اللہم اور پاک ہے تو اے اللہ ان کا قول ہوگا اور اس میں ان کی آپس کی دعا کیا ہوگی تو اس میں ان کی بہمی دعا سلام ہوگی اور ان کی آخری بات کیا ہوگی ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے تو تذبیع کے معنی اللہ کو تمام عیوب و نقائص سے پاک اور تحمید کے معنی اللہ کے لیے تمام کمال و جلال کے اوصاف حضرت موسیٰ بن طلحہ اور طلحہ بن عبید اللہ سے الگ الگ سندوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سبحان اللہ کے متعلق آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے جواب انعید فرمایا کہ ہوا یہ کیا ہے تنزیخ اللہ عز وجل من کل سوئن کہ اللہ کو ہر قسم کی برائی اور عیب سے پاک قرار دینا مسند البزار کی روایت ہے مسند البزار کی روایت ہے کتاب الازکار میں باپ قائم کیا ہے فی تفسیر سبحان اللہ تو بعض بزرگان دین کی اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی سبحانک اللہ ہم اس وقت کہیں گے جب انہیں پرند یا کسی اور چیز کی خواہش ہوگی تو فرشتہ وہ چیز فوراں لے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو وہ سلام کا جواب دیں گے اور جب وہ اس چیز کو کھا لیں گے تو کہیں گے الحمدللہ رب العالمین مگر دیکھا جائے تو آیت کریمہ میں ایک باز کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھتی آیت تو مطلق ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کی دعا کا آغاز تذبیر سے ہوگا اور اختتام حمد و سنہ پر تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عامال کرنے کی صحیح نیت و اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے رمضان ان کے مہینے کی آمد آمد ہے یہ وہ تربیتی کیمپ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں